یہ اسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے نارے گاؤں میں کورپیٹر نہ ہوتے ہوئے بھی وکاس کے کئی کام کیے جب یہ پانی گیٹا کی تعمیر ہو رہی تھی دیکھئے میرے دائے بائے طرف یہ پانی گیٹا کی لانے کا اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو انتیاز جلیل کو جاتا ہے جس نے آپ کے لیے لڑا اوششت و شرمی نامت ہونے دینا جس نے موڈی کے مو پیٹر پتلاک کا بل پھیکا تھا تو یاد رکھئے پاس سال میں اٹھارہ سو دن ہوتے ہیں اور اگر میں ایک ہزار کو تقسیم کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو روزارہ پچاس پیسے میں تک بیس رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے وعدہ کیجئے کہ بیس نومبر کو میرے خائد کو شرمیندہ نہیں ہو دے گے نارے تک بھی میری اس موقع پر تمام نارے گاؤں کے نوجوانوں سے یہی درخواست ہے کہ آنے والی بیس تاریخ کو آپ کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا پڑا ہے میں نے ابھی تین دن پہلے سنا تھا کہ کچھ دلال آئے تھے اور وہ نارے گاؤں میں ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن شاید وہ یہ بھول گئے کہ بازار میں کتے اور بلی کے بچے بکتے ہیں نارے گاؤں کے جیسے شیر ری بکا کرتے ہیں یہ نارے گاؤں کے شیر ہیں یہ نارے گاؤں کے میرے غیور نوجوان ہیں جو اپنا سب کچھ داؤں پر لگا سکتے ہیں لیکن اپنا ایمان داؤں پر نہیں لگا سکتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ کس کے ساتھ کڑے ہیں یہ اس شخص کے ساتھ کڑے ہیں جو آپ کے لئے دلی کی لوگ سبا میں آواز اٹھاتا ہے یہ اس شخص کے ساتھ کڑے ہیں جو آپ کے لئے ہندوستان کے ہٹ ٹی چینل پر اٹھنے والی آپ کی آواز سے خلاف کھڑے ہیں یہ نوجوان یہ بزرگ یہ بچے اور پردہ نشیر خواتین یہ اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے نارے گاؤں میں کورپیٹر نہ ہوتے ہوئے بھی وکاس کے کئی کام کیے وہ جو لوگ وہ دلال آپ کے درمیان آ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ امتیاز زلیل کی بدگمانیہ کرے امتیاز زلیل کی برائیہ کرے مجلس کی برائیہ کرے مجلس اتحاد المسلمین کی برائیہ کرے ذرا ان سے پوچھنا میرے بھائیوں جب نارے گاؤں کے کشنا ڈیپو کے ہٹانے کا معاملہ تھا تب تم کہا تھے ذرا ان سے پوچھنا جب یہ پانی کی ٹاکی تعمیر ہو رہی تھی دیکھئے میرے دائے بائے طرف یہ پانی کی ٹاکی لانے کا اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو امتیاز زلیل کو جاتا ہے جس نے آپ کے لئے لڑا آپ کے لئے حکمت سے لڑا اور شہر میں باون ٹاکیا منظور کروائی نارے گاؤں کے لئے اگر کسی نے ٹاکی منظور کروائی پانی کی تو امتیاز زلیل تھا ان دلالوں سے پوچھنا کہ ہم تمہیں ووٹ کیوں تھے کب تک کہا تھے تم جب میرے اور آپ کے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی ہو رہی تھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا ووٹ امتیاز زلیل سے آپ کو جا رہا ہے نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہری شانس و دین ویسی صاحب کو طاقت فرام کرے تو یہ آپ کی اخلاقی اور ملنی ذمہ داری ہے کہ آپ انتیاز زلیل کے حق میں بٹن نمبر بارہ پر بیس نمبر کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ کرے مجھے معلوم ہے کہ جب ووٹ ماننے کی بات آتی ہے تو نارے گاؤں کا یہ علاقہ لیگل نظر آتا ہے لیکن جب آپ کے علاقے کے نوجوان پارٹی کے ذمہ دار مطین پٹیل پٹان صاحب اور ان کی پوری ٹیم جب مانگر پاہلی کا جاتی ہے کمیشنر سے بات کرتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کیا کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اللیگل بستی ہے اور جب اللیگل بستی ہے تو ووٹ ماننے کے لیے تم کیسے ادھر کا رخ کرتے ہو جتنے حق یہاں کے دوسرے علاقوں کو ملتی ہے جتنے علاقوں کو سہولیات ملتی ہے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ایک مرتبہ آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں اور دیکھیں کہ آنے والے پاس سال کے اندر ہم کیسے انشاءاللہ نارے گاؤں کا نقشہ بدل دیں گے میرے نوجوان دوستوں اور مزرگوں بہت عدباً بہت عدباً آپ سے درقاس کرتا ہوں ذرا سوچئے کہ اگر آپ کی جیب میں اور میری جیب میں کروڑ دو کروڑ لاک دو لاک روپیہ آ جائے تو میں اور آپ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں ہم اپنی فیملی میں مصروف ہو جاتے ہیں لیکن ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت نے جس چس کو اتنا نوازہ ہے کہ اس کی ساتھ نسلے کھا سکتی ہے وہ کیوں آپ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے وہ کیوں آپ سے اتحاد کی میک مانگ رہا ہے جسے میں اور آپ اصد الدین ہوئی سی کے نام سے جانتے ہیں وہ چاہتا ہے میرے نوجوان دوستوں کہ تم اگر آج گاری لگاتے ہو تم ٹھیلہ لگاتے ہو تو تمہاری آنے والی نسلے ٹھیلہ نہ لگائے وہ چاہتا ہے کہ تم نہ پڑے صحیح لیکن تمہاری آنے والی نسلے پڑے وہ چاہتا ہے کہ جیسے دوسری سیاسی نیتہوں میں دوسرے بڑے بڑے نیتہ موجود ہیں وہ تمہارے اندر سے بھی نیتہ پیدا کرے ذرا پوچھیں اتنے بزرگ یہاں پر موجود ہے اپنے آپ سے کہ سال دوہزار چودہ سے پہلے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ اس شہر کے اندر اپنی خیادت کرے کرے گے آپ نے نہیں سوچا تھا مجلی سے اتحاد المسلمین نے چاہے کوئی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن ایک کام ضرور کر دیا ہے کہ تمہارے اور میرے دل میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ ہم الحمدللہ ایک اللہ کے ماننے والے ایک رسول کے ماننے والے اور ایک قرآن پر ایمان لانے والی خوم ہیں اور جب ہم متعد ہوتے ہیں تو اچھو اچھو کے ہوش تکانے لگا دیتے ہیں تو خدا کے لیے بیس نومبر کو جب ووٹ کرنے جائیں گے چاہے امتیاز علیل صاحب سے میں مان نارے گاؤں کی اس یونیٹ سے بھی کہنا چاہوں گا جو کسی وقت میں ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے میرے بھائی آپ سے درکاست ہے آپ کی ہو سکتا ہے امتیاز صاحب سے شکایت ہو آپ کی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے شکایت ہو میں آپ سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ آؤ اور اس نارے گاؤں کے وکاس کے لیے اور اس اتحاد کے لیے آؤ ہمارا ہاتھ تھمو ہم آپ کو اپنے ساتھ لینے کے لیے چلنے کے لیے تیار ہے ایک بار اتحاد کا مظاہرہ کیجئے اور وہ شخص کو طاقت پہنچائیے جو آپ کے لیے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تر اور آپ کے گلیوں کی چھان پھٹک رہا ہے اس کو شرمینا مت ہونے دیجئے اس شخص کو شرمینا مت ہونے دینا جس نے موڈی کے مو پہ ٹرپل طلاق کا بل پھیکا تھا اس شخص کو شرمینا مت ہونے دینا جس نے آپ کے لیے دردر بھٹکنا گوارہ کیا لیکن موڈی کے سامنے جھکنا گوارہ نہیں کیا 20 نومبر سے پہلے آپ کی گلیوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ 19 نومبر کی رات میں آپ کے ووٹوں کو خریدنے کی کوشش کی جائے گی اور آپ سے کہا جائے گا ٹھیک ہے ووٹ نہیں دالتے مت ڈالو آپ کے انگلیوں پر نشان لگائے جائیں گے آپ کے ووٹوں کو خریدنے کی کوشش کی جائیں گی یقین کیجئے آپ آپ اپنی جیب میں جب ہاتھ دالتے ہیں فقیر کو خیرات دینے کے لیے تو کم سے کم ایک روپیہ اور دو روپیہ آپ دیتے ہیں اگر ایک ہزار روپے میں آپ نے اپنے ووٹ کو بیچ دیا میرے روجوانوں تو یاد رکھئے پاس سال میں اٹھارہ سو دن ہوتے ہیں اور اگر میں ایک ہزار کو تقسیم کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو روزانہ پچاس پیسے میں تک بیچ رہے ہیں خدا رہا اپنے ضمیر کو مت بیچئے یہ معصوم بچے یہ معصوم بچے کلاب سے پوچھیں گے کہ بتاؤ جب ظلم و ناانصافی کی بات ہو رہی تھی جب حق کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے تھے تو بتاؤ بھائی بتاؤ اببا تم نے کیا کیا تھا تو کم سے کم تمہارے پاس یہ جواب ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس دستور نے اخت دیا تھا کہ اپنا ووٹ ہم ناانصافی کے خلاف استعمال کریں گے تو ہم نے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کیا تھا تو میرے بھائیوں میرے ساتھ زوردار نعرہ لگا کر ہاتھ اٹھا کر مجھ سے وعدہ کیجئے کہ بیس نومبر کو میرے قائد کو شرمیندہ نہیں ہو دے گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تیرا میرا رشتہ کیا تھوڑا زور سے نان خلیہ کھانے والی خواہ میں بتائیے تیرا میرا رشتہ کیا نعرہ تکبیر